مغندر کے آنٹھوں پریشان ہے اس کا میں بے سری مجرد چھوٹا سال اس کا بتاتا ہوں ہنران کو ان آپ بلائیں گے انشاءاللہ کوش ہو جائیں گے آپ کو صحیح شفاہ ہوگی اسلام علیکم مغندر یا نصور یہ بہت بڑی ایزی اپنات چیز ہے یہ لوگ اس وقت بہت اس کے مغندر کے آنٹھوں پریشان ہیں اس کا میں بے سری مجرد چھوٹا سال اس کا بتاتا ہوں ہنران کو ان آپ بلائیں گے انشاءاللہ کوش ہو جائیں گے آپ کوش صحیح شفاہ ہوگی دعا ہمیں میشہ کی یاد نہ رکھیں جزا تو اللہ کریم ہی تیری ہے کدھی کسی سے کوئی بھی پمہ نہیں میں تو اللہ کی محمد کی خدمت کیلئے مولتا ہوں بغندر نصور راؤنے گاؤں یعنی گائے کا گھی جاز گرام لیڈ رال سفید گائے کا گھی سو گرام رال سفید پچاس گرام بس یہ نصور ہے گھی کو گھرم کریں رال کو پیس کر جو کہ پہلے ہی آپ نے پیس دی ہوئی گرین کی ہوئی آپ اس میں ڈال لیں آن سے اتار کر کانسی کا بطن ہو کسی بھی بطن میں اس کو ڈال کر اب اس کو آن سے اتار کر کسی بطن میں رکھیں اور خوب اس کی رگڑائی کریں اب اس میں تھنڈا پانی ڈالیں اور نکالتیں پھر انتہائی سرد پانی ڈالیں نکالتیں سرد پانی ڈالیں نکالتیں ایک سو ایک بار اس کو اس طرح واش کا ناہم دونا ہے اس کے بعد اس کو کسی شیشی میں رکھ لیں یہ مغندر پر لگانے والی بھی سنین چیز بار گئی ہے مغندر میں نصور میں ایک قاتل کی پٹی اس دعائی سے تر کر کے رکھ لیں اندر رکھ لیں دور تک یہ اگر باہر ہے تو بات لگا دیں اس کے اوپر ٹیپ یا کوئی چیز پٹی بان دیں صبح یہ ایسا عمل کریں گے تو رات کو بشک اس کو اتار لیں اگر رات کو بھرنا ہے تو ساری رات لگا رہے ہیں صبح کو اس کو پھر اتار لیں یعنی کچھ وقفہ کریں دو چار گھنے گا اس کو پھر دوبارہ لگانیاں کریں پٹی کی شکل دیں یا فتیلے کی شکل دیں چند روز دیں انشاءاللہ بغندر کا نام اور شان نہیں آئے گا سلام علیکم